شائن پریوار کے آپ سبھی کسٹمر سبھی اسوسیلٹ آپ سبھی کو راشد نصیم چیرمن شائن گروپ کا پیار بھینہ مشکار ساتھیوں آت صبح کی پہلی پوسٹ ڈالنے کے بعد میرا ارادہ تھا کہ میں آپ سبھی لوگوں کو اپنی وائس ریکارڈنگ سے سمبودیت کروں لیکن نئے اپ ڈیٹس کے طور پر میرے پاس کل سے لے کر کے آج تک تقریباً ایسے آٹھ سے دس میسجز ہیں جس میں کسی ویبھاگ سے سمبودیت ادھکاری کا یا کسی ایسے جمدار ناغرک کا محسس تھا جنہوں نے اس کیس کو کافی سیریس لینا شروع کر دیا ہے اس میں میڈیا بندھو بھی ہیں جنہوں نے مجھے سامنے سے اس پورے معاملے کی کورنگ کرنے کے لیے کس کی کورنگ کرنا ہے ہمیں آپ پاس کوئی دستویج ہو کوئی ڈاکومنٹ سواب دیجئے ہم اسٹوری چلانا چاہتے ہیں کہ کس پرکار سے بیل کے کھیل میں کسٹمر کو پرشان کیا گیا کمپنی کو بدنام کیا گیا اور لوگوں نے اپنی جیوے بھری اور یہ باستویکتہ بھی اب سامنے چیزیں نکل کر کیا رہی لوگ اپنے طریقے سے پرطال کرنا شروع کر چکے ہیں ایسے کئی بدوانہ دیویکتاؤں نے بھی سمپر کرنے کوشش کری جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے معاملے میں اس مقدمے کو لڑنے کے لیے میری طرف سے کوئی سیوہ چاہیے تو ہم لوگ تیار ہیں جس کے لیے ہم آپ سے کوئی فیس چارج نہیں کریں گے کیونکہ لوگوں کو بندنا آنکھوں سے بھی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ سکیم ہے اور اس سکیم میں لوگوں نے اپنی اپنی روٹی سیکھنے کے لیے کارک کیا ہے ایسے کچھ سینئر آئی ایس آئی پی ایس آفیسر ریٹائر آفیسر جو پہلے سے جڑے ہوئے گروپوں سے بھی اور جنہوں نے پہلے بھی کئی بار ہمیں قانونی صلاح دی جب ہم نے گروپ کا سنچاران کرنا شروع کیا انہوں نے اپنی طرف سے اپنے تجربے پر کئی قانونی صلاح ان کی بھی تھی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب معاملہ بلکل پوری طرح سے گھوم چکا ہے معاملہ کمپنی اور کسٹمر کی طرف آ چکا ہے اور سچائی اب کچھ اور نکل کر سامنے آ رہی ہے اور جس دن کوٹ کے اندر ہی سچائی سامنے آ گئی تو اس سچائی کے عوض میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ناب دیے جائیں گے وہ سارے لوگ جنہوں نے فرجی دستویج بنانے میں کارک کیا ہے وہ سارے لوگ جنہوں نے اس کا فائدہ لیا ہے وہ سارے لوگ جنہوں نے اس پرکار کے چیزوں میں کسی سے کوئی صحیح کیا ہے یعنی یہ پوری طرح سے ایک گینگ بنا کر کام کیا گیا ہے اور یہ پوری گینگ اس پوری معاملے میں ناب دی جائے گی اس مگر کسٹمر بھی کہیں پر غلط ہوگا تو کسٹمر پر بھی گاز گر سکتی ہے یہ بات میں آپ سبھی لوگوں کو ان لوگوں کے تجربے کے ادھار پر کہہ رہا ہوں جنہوں نے اپنی جیون میں تیس سال چالیس سال انہی دپارٹمنٹ میں انہی جگہوں پر سرویس دینے میں گزارا ہے فلال یہ میسج شاہین پریوار کے کسٹمر کی طرف سے آنے شروع ہویا ایسے کئی میسج تو اس میں یہ میسج مجھے دکھائی دیا میں آپ کے سامنے اس لئے پرستط کر رہا ہوں کہ کسٹمر کا آکروش اب اس حد تک پہنچ چکا ہے کسٹمر کو سچائی یہ پتا چل چکی ہے کہ کس پرکار سے دلال گینگ نے مل کر کے شاہین پریوار کو روکنے کے لیے شاہین کسٹمر کو برگرانے کے لیے اپنی جیبے بھرنے کے لیے کس پرکار سے کارک کیا اور وکیل بن کر کے کسٹمر کا ستندر ناشرواستوں نے کسٹمر کا وکیل بننے کا دعویٰ کر کے کسٹمر سے کس طرح دھن وصولی کی گئی ہے اس کا جیتا جاکتا ثبوت کئی آپ لوگوں کے پاس میں ہے اور ابھی سوائس ریکارڈنگ کے بعد میں ایک ویڈیو بھی ڈالوں گا جسے دیکھ کر کے آپ کو سچائی پتا چلے گی کس پرکار سے یہ وکیل کسی پریسیڈنٹ کو بچانے کے لیے کبھی کبھی اسی پریسیڈنٹ کے فیور میں باتیں کرتا ہے کبھی کہ اس کے پریسیڈنٹ خلاف میں باتیں کرتا ہے آج آپ سبھی لوگوں سے میرا نرود ہے آج دن میں دو سے تین بار میں میسیج آپ کو دوں گا یہ لڑائی کسٹمر کے حق کی ہے ستندر ناشرواستوں کا جو وناش ہے جو سروناش ہے کانونی طور سے یہ کسٹمر کے حق کے لیے ہے اس آدمی کے چہرے سے نکاب اترنا اور اس کے گینگ میں شامل سبھی لوگوں کا بے نکاب ہونا یہ کسٹمر کے حق میں ہے جب تک اس آدمی کو پر اس پرکار کے کانونی پرہار نہیں ہوں گے تب تک یہ آدمی ترہ ترہ کی چیزوں سے ایجنسیز کو جاچ عدکاریوں کو کوٹ کو اور کسٹمر کو برگلاتا رہے گا یقین جانئے کہ اگر اس وقتی کے اس طرح کے برگلائے ہوئے سٹیٹمنٹ نہ آئے ہوتے تو جاچ ایجنسیاں نہ جانے کب کا آپ سبھی لوگوں کو پیسہ دلانے کا سارٹیفکٹ دے کر کے کمپنی کو علاؤ کروا چکی ہوتی اگر اس آدمی نے بیچ میں بیٹھ کر منجمنٹ نہ کیا ہوتا یہ تیس چالیس کروڑ پچاس کروڑ کا جو بیل کا کھیل ہوا ہے اگر یہ معاملہ بیچ میں نہ ہوتا تو اب تک کب کا آپ سبھی لوگوں کو پیسہ مل چکا ہوتا آپ خود سوچئے کہ ان سبھی لوگوں کے یہ بات احساس تھا کہ چپل پہن کر آئے ہوئے لوگ مرسیڈیز سے چلے شائن سٹی کے اندر ان مرسیڈیز والوں کو پھر سے چپل پہنا دو اور اپنا گھر جو ہے سنگ مرمر کا بنوالو یہی ان لوگوں نے سپنا دیکھا تھا اور ہر ایک وقتی جو شائن پرکرن میں کسی بھی پرکار سے جڑا ہوا ہے اس کے جانچ کی مانگ کسٹمر کی طرف سے کی جائے گی ہر ایک وقتی جو شائن پرکرن میں کسی بھی طریقے سے جڑا ہوا ہے اس کا گھر اس کی گاڑی کہاں سے آئی کیسے آئی اس کی جانچ کی مانگ کسٹمر کی طرف سے کی جائے گی اب یہ لڑائی کسٹمر کا حق دلانے کے ساتھ کسٹمر کو انصاف دلانے کے بھی ہے آپ دھیان رکھئے گا عدالتوں میں یا تو فیصلے آتے ہیں یا تو انصاف ہوتا ہے میں اس لڑائی میں فیصلہ نہیں اب انصاف چاہتا ہوں انصاف میں سب کور ہوں گے انصاف میں کسٹمر کن کا پیسہ ملے گا ایسوسییٹ گن کا سممان ملے گا کمپنی کو اس کی عزت واپس ملے گی دوشیوں کو سجا ملے گی سارے ویروہ دھی جنہوں نے ویروہ دھی کیا جس وجہ سے کیا اس کی سچائی سامنے آئے گی کمپنی کیا گلت تھی کیا صحیح تھی کتنی گلت تھی کتنی صحیح تھی آپ کو جاننے میں آئے گا تو اور اگر فیصلہ آ جاتا ہے صرف اس بات کو لے کر ٹھیک ہے صاحب اگر کمپنی دینا چاہتی کسٹمر لینا چاہتا ہے تو جائی آپ لوگ سمجھوتا کر لیجئے اس میں سارے ویروہ دھی یا سارے اپرادھی یا سارے پاپی بچ کے نکل جائیں گے دونوں معاملوں میں کسٹمر کا پیسہ ملے گا فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو انصاف چاہیے فیصلہ چاہیے ایک کیمپیننگ شروع کی جائے گی اب اگر پندہ تاریخ تک کوٹ کی ڈیٹ کا وہ نہیں ہوتا ہے تو کسٹمر نے اپنی طرف سے شروعات کری ہے کہ وہ اپنی طرف سے جلوز دھرنا پردشن جو کرنا ہے وہ کسٹمر کرے گا جب ویروہ دھرنا پردشن ہو سکتا ہے ایک ایماندار کمپنی کو بدنام کرنے کے لئے دھرنا پردشن ہو سکتا ہے تو کسٹمر کا حق دلانے کے لئے کیوں نہیں ہو سکتا دھرنا پردشن باقاعدہ یہ کیا جائے گا اگر پندہ تاریخ کے اندر اندر میں کوٹ میں ڈیٹ نہیں آتی ہے تو ایک دھرنا پردشن اور میڈیا کورنگ کرا کر کے اس کو باقاعدہ میڈیا کورنگ دیا جائے گا اور پوری طریقے سے شاشن پر شاشن کوٹ کا چہری ہر کسی کو یہ احساس کرا جائے گا کسٹمر کتنا پرشان ہے آپ کی پرشانیوں کے لئے کر چیزیں کی جائیں گی ویسے ہمیں آشا ہے کہ آپ کو کوٹ کی ڈیٹ اس سے پہلے مل جائے گی لیکن ساتھی ساتھ ایسے لوگ جن کی وجہ سے یہ دن آ رہے ہیں جن کی وجہ سے آج کسٹمر کو یہ دردن دیکھنا پڑا ہے ان سبھی لوگوں کو ان سبھی لوگوں کو ایک جٹ ہو کر کے اس دو کوری کے دلال ستندر ناشیروازتو اور اس کے چمچوں کے چہرے سے نکاب کھیچنا پڑے گا اس لائی میں اب تبھی میں آگے بڑھ سکتا ہوں آگے بڑھوں گا جب انصاف کی بات ہوگی صرف فیصلے کے نہیں بلکہ انصاف کی بات ہوگی میں ایک پول چلاوں گا دوپیر کے بعد اور آپ سبھی لوگوں کو اوٹنگ کرنا ہے کہ آپ کو فیصلہ چاہیے یا انصاف چاہیے دھنیواد